تو نہ تو حق لیندے کم پورے کرونگوڑا گروہ آتی ہے گروہ کے محچے رکھو جرور پورے کراوے گا پیچھے کروائے کروائے رہا ہے اور والے سنوچ کروائے گا ہی ہاں سوکھ آگا ہے مکہ اجلا جیڑا مام جاپلنو آئے فلوت وچوی سوکھتے اگے بھی مکہ اجلا آگا سوکھ میرے میتا پاچھا یان پروکیتا پرمیشر بانت بنائی پھر ڈولت کا تو ہنا ہی مٹ گئے آمن جانے پیر پڑی پنگتی ہاں ہی ہاں سوکھ آگا ہے مکہ اجلا اینی آخران دے وچو پاشک جی وستہ دستی ہے جیڑے پاشکان او ننو آئیتھے بھی سوکھتے اگے مکہ اجلا آنتا کرنو انو اجلا پرتر ہے او پاشک جیڑے ہنج گیا سو مٹ گئے آمن جانے جیڑے برم گیا نہیں ہے جننو واشنے کسے پرکار دی نہیں او نالا جام کے آنا تے مار کے جانا ایچ راسی دا گیڑا کچھا گیا مہا پر کھاندھا نرپاو پہے ہردہ نام وسیا او نالی وستہ کی ہوگی کہیں دے ہردہ نام وسیا نرپاو پہے نرپاو اکدا واج کا ہے پیر سا واکار ہے نرپاو ہر جیو سوئے نرپاو نرمکا ارسا کے ایک جنہ نے ہردہ چواہی برو منتر نام وس گیا او نرپاو دا پہے روپی ہو گئے ہر کا سیوکاری جے ہا پیرنا جانو مان سو دے ہا اپنی ساتگر کا من پانے او اپنے ساتگر دا من چھ پا گئے اپنے ساتگر دا من چھ پانا من دے جنہ نے پانا من نیا پانے 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 بھائی گروہ تو پوچھلو منوکرے دستہ تا جکین نہیں ہونا ساتھ گروہ کہیں دے اورزیاں تے بین دیا ہویا ہری دے گونا نو گونا کرو ہری دے گونا نو گونا تو ملے گا کیجی دوہ درد پرام پاگا پانچ پرکار دا پاگا ناس جاوے گا دور ہو جاوے گا جیڑے جاپنے انہوں نے ہو رہے گا جیڑے جاپنے سی پیش انہوں نے ہو گیا ساتھ گی کے لے پائیوں نے پوری کرما بخش ہے انہوں نے پورے کرما کرمان ہارتی دا کرمان کے کرما بخش دا ناو ہے دیش پاشہ بولیچ کرما دا ہے انہوں نے پورے کرم چنگے سوہان پور پہلے لیکھ دے کرما انہوں نے بخش شکنہ تے جنہوں نے پورے کرمہان پر چرنہ بڑا پاری روڑا ہے کئی آج کل دے پکھنڈی کہیں دے ہانے جس ساڑے چرن چنگی ہے توکے پی لیا کرو خاصہ جی چرن کے اول گرو کی بانی دے ہانے حیرزا چرن شابد ساتھگر کو نارک باندے پال چیت چرن نام گرو کے لیڑے شابد روپی چرن ہے جنہوں نے روزے روپی پال لے ویچی پریت روپی گنڈ دے کے بان لہنا چاہیدہ تاہم کرن روپ دیر بہتا ناندہ بے گا کئی پکھنڈی کہ گربانی دی پاند چی لے کے نا چرن نا کھنڈ کر دے اوکہ جنہ چرن ساتھگے توہے توہے پیو تاکہ جی لے ساتھگے چرن کے اے ساتھ روپ اپنا کاریا گرو سایہوں نے ساتھ شد کیتا ہے کہ یہ شابدی چرن ہانے اے سیاہی نا لکھی ہوئے چرن ہانے اے مانو پانی نا توھانگے اے اکھر کھر جانگے اے سوا سے چرن نی لینگے چرن کے اے رائے منکھانے پہر ہے اے مانو کہا کھار سا جے منمت ہے جنہی امول کچی جھووے اور اے ورطم دا طریقہ بھی انوکھا ہویا کردے ساتھگے دے شبد روپی چرنہ نو پریو روپی پانی پاکے پاہونا روپی حتھانے نا مل ملکے چنگی طرح کار پاہو کے جویں ہوندے شبد سو اے سترہ پاہونا روپی حتھانج پکڑ کے پریو روپی پانی پاکے پریت روپی رسنا دینا کنہ کنہ ابھی آسکار روپ اے کٹھان پر کے گیاں روپی کٹورے ج پاکے شردہ روپی باتیج پاکے اے نو ریدے روپی سو مندر دے وچ خاصا جاں کڑا کہ لیے اے نو پارنے چنگی طرح پور لےنا ہے ویشیو کارا روپی تاکشے پریم روپی جان میٹ دے دے گا اے سری کے لئے شانتی پرابط کرنی ہے جنہ ابھی ایسے چرنا دے وچہ مانٹ کٹ گیا ہے انہوں نے انند پرابط ہوئے ہیں انہوں نے پوری بخش ہے جویں پائی نحاسم جی کلی نے ساتھ برو کنگی طرزیں چرنا دار نرنا کر دیا کو جکھر کہا بونجا کمیانی چو پریمی ہوئے ہیں جو ہی پار لچویں چاست منج دینا نات ہے جو ہی پار نانگے دوڑے گارہ تہیرے ہیں جو ہی پار گوتم کی نار کا سکھت پہے جو ہی پار میتکی کے پاچھے پہچے رہے ہیں جو ہی پار رکھی مونی صل سیوت ہے جو ہی پار کاجی نے پکر کر پھیرے ہیں سہب مکاند مہاراد سری گرو گبیند سنگھ کھوڑ کھوڑ دیکھے سو ہی پار پھیرے ہیں ایسے لڑے پویٹر چانہ انہیں چھ جنہوں نے من لگ گیا ہے اوپا گھنوالے ہاں نے تیم جنہوں نے پربند کرنے دیتا سی اوہ اوہ نہا ہو گیا ہے بارہ مہاری کہتا ہے کارسا جی وستار صاحب کا ہونی نہیں سہمینو مک رکھ دیا آیا ساڑے 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 آٹھ تا تیم دیتا سی سو جارہ کمیٹ اوپر تیم کاثارم ہوئی سی شیئے کمیٹ رہیں دے ہے اولے وچ سکر روز کی بینٹی کر سکنگا کیونکہ پربند کرنے جروری ہے اوہ نوالے سمیر چیڑے بلارے اونہ نوچار بھی سوڑنے وستار سے اپنے دستہ کو جا سکنگا اوہ دی کھمہ بکشنی سمیں مطابقہ بساک دے مہینے دوارہ سو کون روز کی بچار سوڑنوں وے ساہ تیرن کیوں وڈیا بساک دے مہینے دوارہ سکھے پاشا اوپر دگنے نندے ہانے تو آج دے مہینے دی تے آج دے دن خال سا جنم خال سے جنم دن دی خوشی دی ساری سنسنو سوا 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 سب دائی ہوئے چوجی دے چوجی پریتن پتران دے دانی نے کائرتا نو دور کر کے دیرتا پر کے سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تبا گبین سنگ نام چڑیاں سے میں باہت لڑاؤں تبا گبین سنگ نام کہاؤں این بچے نو آج دے دن ستارہ سا تے شپنجہ سوڑہ سوڑہ سوڑنے دنوے اس لی بچے اناند پور صحب کے سگر والے اسطان سے خال سا جی ستگرونے کرپال سا کیتی ہے میرے چوجی پریتن پھر بڑا پاری انوکھا تیا سا ہے پھر سمہ لگے دو تے شپنجہ جرور کرنگا ستارہ سو تے ای وچے ہتارتا ہر کے تے ستارہ سو پینچ وچے جوتی جو سما کے اگتاری سال خال سا جی تے نو مہینے تے ٹھائی دن دی عمر وچ بتی سال گیارہ مہینے تے دو دن گھرتا گزی کر کے ان سمیلے چجڑے کونس پساتھ اوزی نے کیتی ہے اور ورنن کر کے دکھے نہیں جا سکتے پاہنے کے جاں بھی کوئی لکھا رہی تے بلا رہا ہوں گے بال کا واسطہ بچ تہی پرکاس ہمارا پہو پتنا شہر بکے پاولیو پرپا کیتی پانچ سال عمر تک جنگ دی ارمتہ کرنے کڑے کچھے پننے پھر تیر مار کے گاگرہ پننیا سپان دی کلیانوں نے گاگرہ وچوں کرمی سو مو دا سیاگ کرونا مایا تو کھارسے نو بچنواستے اپنے کنگلڑا کے ندیوچ سٹنے رانی مہینی دی پاہونا پوری کرنواستے بال لیلہ کردہ دی گوڑی وچ بیر کے پتر پاہونا پوری کرمی سو کھارسا جی بال لیلہ کردہ بچیاں دی تر راج نو دندیاں چڑا کے انو چڑاونا تے بچیاں نو مار لے کے پھوڑ بڑھونی جی میں آج کال پھوڑا مڈانیاں جان دیں گے ایسے کانسک کرنے ستگرو چوڑی پریتنگور تیگ بھادر پہلا آسو واپس ہوں دیاں کانسی وچ گنگا پرگٹ کرنی ماتانو شنان کروڑواستے پھر اناندپور سا پہنچنا شوٹی جی اومر وچ اینا آج دے اکیرت کان ہندوان دی راکھی کرنواستے اپنے پتا نو چیس دے نواستے دلی پیجنا تیرک جنجو دی راکھی کرنواستے پریرنا کرنی پھر چھوٹی جی واسطہ وچ گرتا گدیر مالک باننا گرتا گدیر مالک بانکے کالتا جی اپنے پتا را سیسے لے کے پائی جائتا جی دوارہ سسکار کر کے رنگریٹے گرو کے بیتے کہکے تے سسکار دے ٹیم تے گیٹھے دے دوڑے پاسے ہوکے اپنے پتا را حق لینواستے دلی ری خبر سنکے او سنی کہرتا سنکے دیرہ سوچا کے بچن کہنے کہ آج ہزارہ دی سینکڑیاں دی گنتی وچوں چالہ سو سکھانا کہڑا دلی وچے سو انہوں نے کہرتا کیتی ہے سادے پتا نو پرگٹا سہت ہوکے سسکار نہیں کیتا لوگ کے پاہے پاہی لکھی شاہ بن جارے برگر سیوا کیتی ہے پر ایسی ایسا خاص کا پیدا کروں گے جڑا لکھا بھی چکھڑے نہ پتا لگے گا زفن بھی لوڑنی پڑے گی اور آج پھر بارک سمتریاں نشانیاں سامنے آ رہی ہیں کرپانگا بھی پانیاں کشیریں بھی پائے ہیں پر کرپانگاں تھلے دی راتنوں سرانے تے کلی تے راتنوں گندیاں ناریاں کی دگنا بریاں حالتا ہو رہی ہیں پر چوجی پریپ نے ایسا خالصہ نہیں دی پیدا کیتا مہارا ایسا کندر جاولا خالصہ رہ میارا تاولا تیج دیوں میں سارا خالصہ خاص کا حوض ہوئی جاکہ حردہ پرمنہ ہوئی اولا نامہ خالصہ جی خالصہ تیسانو کا ای بارمہ ہے امرت شکیے کتھو شکیے امرت شکیے نا شکیے کھنڈے دا شکیے کھنڈے دا شکیے کھنڈا منہ کررو بارا تو شکیے ساتھ برونو منیت جانڈلو سنور اکیے اے پارمنیسانو شرد خالصے سی کتھو بڑ گئے اور کلگی ترنے خالصہ پیرا کیتا نڈرتا سہت بچن پورے کیتے باٹا تیار کیتا مٹھاس پری پانی پا کے سیتلتا پری کھنڈا کھڑکا کے دیرتا پری باریاں پڑ کے برم گیان دی داست بکشی اکاگر کا بکشی کھنڈے دیتا ہر دورا خالصہ جی اپنا حق لین دی سکھیا بکشی تو کھنڈا دوجے پاسے نو پری رنزے تیار ہونتے اور گنارے تیار کرنی سکھیا دیتی اپنے والوں کھنڈا کھٹنے تے گنارے تارن کرنی سکھیا دیتی اے گونباکشش کی تے پانی پا کے کارنی رہت بکشی چون بجرکرہ تیارہ تیارہ کرایا پانی پا کے کارنی رہت بکش کے انہ تو گنارے تارن دی سکھیا دیتی پھر پانی پیار تو آپ مٹ شکرہ گروہ تیلے سندھی جوڑی ایک کرپالتا کرتی ہے پر ایس کرپالتا کرتو پہلا پگانی دا جنگ کر کے پائی ناند چند ورگیانو سمبول دے کے پیم چندر آجی لڑکی دے لیا پیجنا سندھ ورگیانو جنگی ترہا شکاست دینی اور دو پیچھو خالتا کرتی ہے احم Partners رکی دے کے چ Johns iş سعرے والد نہیں اوکا نے ماتا کے بینٹی کی تھی پیتا نے اُتر دیتا ہے ساتھگر سچے پاشنے اپنی ماتا جیو ماتا جی جنہاں تُسانوں پیٹھن دے ہو اچھی کوئی کلیو نہیں ہے اچھی کوئی خسرے نہیں ہے اچھی اکار پرکھرے پتر ہے خالصہ اکار پرکھ کی فوج اچھی ساک دیتا ہے گنگن کے نا لوکاں تو حق نہ مانگے پھر اونا نے ساتھگر سچے چرنا بھی چوڑنا موافیوں مانگنگاں پہاڑ گے راجیاں نے گرو سیب نے اینا دی چوٹھی ایس سو نو شد کرنا سوئے نے دیگا تاراں والے باستر پہلا گھوننا پارکے تٹھے پھٹے واسکوں آنگاں لادکے کھجارنے دا روپ دے کے او سن بار کجنا اونا نے لکڑ پہنا ترکہ نے قرآن دی سو کھا دی اینا توپیاں والیاں نے اپنی ماں گو دی سو کھا دی پھر مکڑ گئے ساتھگر نے خالصہ نو کہنا خالصہ جی کےول آٹھزین کٹلو دلی را تکش پی دنیا نا تکت بخش دے مانگے پر پوکھرے دکھوں تنگ ہو کے خالصہ نو ماتا نو بینٹی کر کے ساتھگروں گے ہاتھ جوڑنے سچے پانچہ نو کہنا بداوا لکھو بداوا لکھے خالصہ جی خالصہ نو نکلنا ساتھ ساؤنے سر سے وچ روڑ جوڑنا چوڑی پریسنے انان پردہ کلہ شاڑ کے نرمو گھر کلے سے پہنچ کے دستارہ اپنا سر تو لا کے کنگا کرنا کنگا کرنا تیم سے ترکہ نے توپ چلونی توپ چلون دے تیم سے چوڑی پریسن دی باچت ہونی سچے پانچھنے اسے وے تیر سندھ کے چلا کے توپ چینو مار کے دے سرو پیجنا سی تے دستارہ سجا کے سر سے پہنچنا سر سے پہنچ کے خالصہ جی توڑکا نال جنگ کرنا آپ سر سے پار کر کے عمر تغیرے آساری واردہ کیتن کرنا جیڑے بابا جیون سنگھ جی جنہوں پا جہلی جان کہیں پشنیاں سرینیاں کہیں نہیں ہیں گروہ صاحب نے انہوں رگریٹے کہا کہ شاتینہ لائے وہ بابا جیون سنگھ جی ساتور پی ایک بار درسہ اوڑا سیس لے آئی اوڑا میں سر سے تے شیدی پاؤنی بابا عجیر سنگھ نے کہہ رے ویٹھاؤنا اوڑے سنگھ نوں پیج کے بابا عجیر سنگھ نوں جانگ ویچھو چڑھاؤنا بابا عجیر سنگھ نے کنگی تردے پاس پہنچنا اوڑے سنگھ نے اسے شیدی دینی جو مکاردی گڑی ویچھ پہنچنا رنجی اپنا رنجیتگار وارے سانتی آسن لاؤنا تے جو گڑی را مالک سی اس نے مکرنا چوجی پریتم نے شوٹی تاکی ویچھ دی لڑکے گڑی ویچھ پرویش ہونا چاریس سنگھ نے اٹھا مہینیاں نے پکیانے با عجیر سنگھ تے جنگ کرنا مدن سنگھ تے کوتھا سنگھ پشلیاں سرینیاں ویچھو حری جنہ ویچھو پہلے پنجام ویچھو پہلے چے لگنا پائیتی سنگھ نے چڑھ آئی کرنی پائیس سانت سنگھ سنگھ دیا سنگھ تہم سنگھ تے مان سنگھ اینا پنجامی بینتی پروان کر کے گڑی راتی آ کرنا سانت سنگھ تے سنگھ سنگھ نے تے شہیدی دیا نی باقی اتنا پیارے نے باہر نکڑنا چوجی پریتم نے گڑی ویچھو تاڑی مار کے جانا تے تیر مار کے ترکنیاں مسالہ بجھوڑنیاں ماشو والے نے جنگھا چے ویچھرنا او سے جا کے تیندہ سرانہ لاکھ ساونا مان سنگھ میں جا کے چرن پلو سنے چاور بردار تھی او تو چوجی پریتم جی نو اپنے گدیڑیاں تے چوک چل جانا تے گلا پیرے کرے پہنچنا موڑا ستنیاں نبی خان تے گنی خان جیڑے سی تے ننے شردالو باننا او چدا پیر بان کے چوجی پریتم نے تو نکلنا ریرو ساو تے کٹانی ساو اور راستے چرن پا کے جیوانی کلیان کرنی آل مجیر پہنچنا بابا منی سنگھ نے چھوٹے پائی نگاہیے جی تو کوڑا لے کے سو اکھاڑے نگر میں چھوٹے پہنچنا جتے بابا گربچن سنگھری خالصہ پندرہ مالے ہوں دے سو جانبستان نگرہ جیڑا جو سبت میں تھا ماتا سیوی جی سی او نے کنگی ترنو دودھ پیونا سچے پاشنے ورد دینا کنگی تردے بچنا نور بابا گربچن سنگھری خالصہ دا جانب ہونا ایتو اگر خالصہ ری ہوت پندرہ میں چیزی بیچر کے لمحے جاتے پورے آلک پاکتا سنگھری خالصہ دا کے کوڑ کپورے پہنچنا کوڑ کپورے پہنچ کے کپورے نے بے مکھونا اولے موں سے کھیلے توگرہ چڑنا بچن مکلنا تیلیمی پہنچ کے نیل باسرے کپڑے پھارے ترک پچھانی عمل گیا لے بچن کہنے کاؤنے مکرنا کہ کپورے لیاں جڑا میرے پیچے لگنے ہونا اولے پیچ پتن دا بچن ہونا پھر پروار نے معافی منگنی ایسو اگے سچے پانچے نے خدرانے لی چاہب مقصر سا پہنچنا کہ چٹی گھنڈ نواز ماتا پاک اور نے ماتا سنگھری ہونا نو نار لے کے جانا تیل اوٹھونیا لوکرانے پنچنٹا لے کے برو سیبنا راجی نامین گلہ کرنیا جوی آج بھی وچولے پہے پھردے ہیں وچولے بھی او پہے پھردے ہیں جے جنارے وڈیریاں نے سنتاری رے بچ اپنیاں پھائٹریاں نوں کام رکھنے وہاں سے سکھ کو انہوں بیچی ہے آج بھی انہوں نے لوکرانے پتر پتی جے وچولے گیاں کردے فردے ہیں خالصہ پانچنٹا سنگھے ہوتا کرو اور نواز سے کئی لوگ پھر لڑے نہ کرپان تیرتے نہ کشاراتے نہ بانی کانٹے تے کرپان دے فیصلے کرون دے فردے ہیں ایسے طرح او لوگی پچنٹا پہنچیں گے جو جی پریت میں تارنا کرنی اور تسی گروہوں کے سکھ ہو کہیں دے جی سکھ ہاں پھر سکھ سکھیاں لیندہ ہوں لگ سکھیاں دندہ ہوں گا ہے جی سکھیاں لیندہ ہے جلو اسی چکنیاں پی سیاں اوہ دو تسی کچھے سی جلو اسی تتی تویتے بیچے اور لوکو اڈے وڈیرے کچھے سی جلو اسی پنجرہ چپاندہ سی دلی وچ نوے صروف وچ اوہ دو تسی کچھے سی جلو سادیا مسلمہ نے کند جھکڑو کے سی دیتا ہے اوہ دو تسی کچھے سی جاؤ چلے جاؤ تو اڈے کچھے پھلے سن کوئی لوڑ نہیں خالتا جی اسے واپس مڑنا چوجی پریت میں تی بی سہتے ٹھہرنا ساتھ گروہ گریب انواہ سچے پاچھا نے اوہ سے بیرہ سنتے ہو کے تیر چلونے سنگہ نے وچار کر کے اپنے سیس پیٹا کرنے جنگ نٹ مہا سنگھ نے تُٹی گنہ ہوئی چوجی پریت میں پیاریاں نے سیوہ دے کے پرساند ہونا میرا پانج ہیاری داکھ پندرہ بھی پانج ہیاری بچن کہا کے شاتینہ ہوڑا ہونا پہ پائی مہا سنگھ نو اپنی گوزو چی راکھتے سمڑے بیٹھ کے بلاوا پارنا جے سادے ورگا ہوں دا تے کورسی مانگ لائیں دا پر پوترہ نے دانی نی گوز چپے نے کہا ساتھ گروہ جے تُٹھےوں تے کرپا کر کے جوڑ دے تُٹی ہوئی گنڈ لو خالسہ جی گنڈ آئی اوٹسو اگے ساتھ گروہ دمدویں سہ پھونکے امرت بھئی گروہ کی بانی ایک اوم کارٹو لے کے اٹھارہ دا سبیس تک سمیت راگ مالے کہیاں پریمین واجکر راگ مالے ناصر کے درد ہوندہ ہے چوجی پریت میں راگ مالے سمیت بانی اچاری ہے نو مہینے نو دین نو کریانتے نو پڑے وچ بانی اچار کے ارتاری سنگھا نو ارت پڑ آئے جنچ بابا منی سنگھ صاحب جی شہید تے بابا دیر سنگھ جی شہید جیڑی چکسال دمدوما صاحب تو چلی داستو پہلا تیرہ مہاتمہ ہوئے ہیں بابا دیر سنگھ جی ساتھ تو پرمک سیو داستی ہے تیسال دے سو خالسہ جی اور تک ساتھ گروہ گران ساگی نے بیچ نو میں پاس چلی بانی درج کی تی پچیس سنگھا نو کرتار پور پیجیا تیر مالنے مکرنا تاننا مارنا ساتھ گروہ گرانے بابا منی سنگھ نو لکھاری لاکے جننا سامان میں پہلا دسک دسیا سانگتنو اوندے سمیرے چی کرپا کرنی اوچے لکھر سار بناؤنا امرتنے باتے پارکے سروع روچ پاؤنے بیل بودھ بایا نو اوچے قویند بناؤنا تے خالسہ جی اگے دکھنے علاکے نو پیاننا کرنا نو راکے لے لاکے چی بچھرنا باجانو موت خونے باجری خونے اے چوڑی پریس ملے کوتکان حیور سے پہنچنا اوچے چودہ مہینے رہ کے بابا ندان سنگھ جی لنگرستان تے داسمری کتھا پڑھونی سکھارتے نو سو پانے جاتری کتھا اناند پرسہ وچے پڑھائی ہے پانج پیارے پانج موقتے پہ گیانی مور سنگھ جی بھار گے جڑے برم گیانی سان لکھاری اونا تے ایسے کرپالتا کیتی ہے باقی داسمری بانی سے چولہ مہینے رہ کے حیور صاحب پڑھائے نگینہ کاتوارے سانتے نگینہ سٹنا شکار کاتوارے سانتے مولے خطریدہ دار کرنا تے ہیرہ کاتوارے شکار تے ہیرہ سٹ کے پھر پرگٹ کرنا بندہ سنگھ بہادر دے سانتے پہنچ کے پنگے سے بیچنا تے اور ایک گرودی کرنی جلوہ انہیں مان کی تا بیر پیجے منجانہ اٹھیا ساتھ گرودے پاس آئے مارے نے پچھا تیرا نا کی ہے کہنے دی میرا نا بندہ ہے مہارائی کے لئے بندیاں وارے کاما کرے آئے کسے دیے جتلا دے نی کرے آئے تا ویریزہ ستکار کری رہے تے توں کرے آئے نی پاگلہ ہوئی چھونا ہے بندیاں نے کاما نہیں جی بندہ بنا دے ہو چو جی پریتم نے کرپا کرنی سیریل صاحب گاسترے والی دے نی دیا سنگ نے روکنا تے پانچ تیر دے نے مہارائی نے پچھا تیرا گروہ کسے پشنے جنمزہ کہنے دی پتا نہیں کمیٹھ دے دراکھتا کمیٹھو نو کہنے دے یا تم میں وارگے ہندے اور ہاڑا یہ سنگت گئی انہوں نے لیکھے ذات کا بھی چے روکتے رہے درشنوں لو کردہ رہے ہیں او دی چتنی بندی چنگی سو کھالتا ری ہو کمیٹھنا ہاں پھار توڑ کے چو جی پریٹم نے بندے نو کہے نو پہنے جلو پنیاں تاکیڑا بنیاں چمیٹھ لے پھاری چولا گزہ کھاندہ وکھا دے اور ایک گروہ دی کلیان کیتی او تو خالصہ دی واپس پجاب نو پیجیا ایسے سمانے آرکتا سنہورے نوٹایا او سے ساتھ گروہ دی میں رہے کے چاوڑا مہینے جیوہ دی کلیان کر کے او سر پہنے جانا سمہ رہے ہیں پھار چولا مہینے جیوہ دا سنی بانی رہے آرکتا سنہورے نوٹا ہے تیس سپارہ سوہ